موٹی جی نے جو قریشی قانون تھے ان کو واپس لے لیا ہے اور یہ جو بھی کاریاں سرکار نے کیا ہے ہم سب اسے خوص ہے اب یہ منڈیاں بھی چلتی رہیں گے اور کسانی بھی چلتی رہیں گے بہت بہت خوصی ہے ہم پردان منطری جی کو بہت بہت بتائی دیتے ہیں آج یہ سب کسانوں کی وپاریوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے آج یہ جیت اتحاس میں لکھی جائے گی نمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادہ اس میں ہم کیتھل کی نئی اناج منڈی میں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی قریشی قانون بل واپس ہونے کا پردان منطری نے اعلان کیا تو ہر جگہ جو جسن ہے وہ جسن کا محول ہے اور جو نئی اناج منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑڈو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں اسے ایک طرف جہاں کسان خوش ہیں وہیں آڈتیوں نے بھی لڑڈو بانٹ کر اپنی خوشی کا جو اجہار ہے وہ کیا ہے ان سب جانکاری کے لیے ہم باتچیت کریں گے یہاں آڈتیوں سے کیا کچھ ان کو خوشی ہوئی ہے جیسے ہی پردان منطری نے جو قریشی قانون بل واپس لینے کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے تو آئیے جانکاری لیتے ہیں یہاں جو منڈی میں پردان ہیں یا اور بھی آڈتی ہیں ان سے کیا کچھ آج منڈی میں جسن کا محول ہے تو آئیے باتچیت کرتے ہیں جو پردان ہیں سیاملال جی ان سے کیا کچھ جو جسن کا محول ہے منڈی میں ہے آج بہت خوشی کا دن ہے آج موڈی جی نے جو قریشی قانون تھے ان کو واپس لے لیا ہے کسان اور منگلی واسی بہت خوش ہیں اور میری اپنے کسان نیتاؤں سے اپیل ہے کہ اب تو وہ بھی اپنے خوشی خوشی اپنے گھر جائیں موڈی جی نے بات اپنی مان لی ہے اپنے خوشی سے گھر جائیں مطلب کیا کچھ ڈر تھا آپ لوگوں کو بھی جیسے جو کسانی ہے وہ ختم ہو جائے کسانوں کے ڈر تھا ہاں ہاں جیسے کہہ رہے تھے منگلیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ کسانی بھی ختم ہو جائے گی آج وہ سب چیز صحیح ہوگی ہے بہت اچھی بات ہے تو اس سے کہیں نے کہیں جسن کا محول ہے ہاں بہت خوشی کی بات ہے تو کیا خوشی اثر ہے وہ پڑے گا منگلی چلتی رہیں گی کسانی چلتی رہے گی کسان رہے گا ہاں جی سر مطلب آج جیسے جسن کا محول ہے منگلیوں میں لڈو بھانٹے ہیں آپ لوگوں نے پردھان منتری نے جو کریسی کانون بیل واپس لینے کا اعلان ہے وہ کر دیا ہے تو کیا پر دیکھ دیا ہوگی ہم تو پہلے بھی یہی بات کہہ رہے تھے سارے سنسار کے اندر ہریانہ اور پنجاب میں جو منگیوں کا سسٹم ہے سیولائیسٹ منگی ہیں جو وہ کہیں بھی نہیں ہے اور یہاں پر جو کسانوں کا مال ہے 35 پرتہ کے دوارہ بکتا ہے یہ تو سرکار کی کچھ آپس میں گلت فہمی تھی جس کے لئے انہوں نے تینوں کلیسی کانونوں کو لاغو کیا یہ ہمارے آرتیوں کا اور کسانوں کی ایک قسم سے پوری جیت ہے سرکار کے خلاف کیونکہ سرکار نے تو پوری طرح اس کو لاغو کر دیا تھا ہمارے کسان بھائیوں نے اپنی سعادت دے کر جو کی ایک سال سے وہاں پر درنے پہ بیٹے ہوئے تھے اور کم سے کم آٹھ سو سے نو سو کسان بھائی اس کے اندر سعادت کا سکار بھی ہوئے ہیں میں تو سرکار سے یہی اپیل کروں گا جو ہمارے کسان بھائی اس کے دوران جو پورے ہوئے ہیں ان کے بچوں کو نوکری دی جائیں اور ان کو کسی نہ کسی پرکار کی آرتی سائطہ دی جائیں تاکہ کسانوں میں بھی اس بات کا خوشی کا محل ہو اور یہ آج منڈیوں میں پوری تنہ خوشی کے محل ہے آپ دیکھو گے کہ ہریانہ کی سبھی منڈیوں میں لٹو ماتے جا رہے ہیں اور یہ جو بھی کاریاں سرکار نے کیا ہے ہم سب اس سے خوش ہیں اب یہ منڈیاں بھی چلتی رہیں گے اور کسانی بھی چلتی رہیں گے اب جو وہ کسان وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو واپس آجانا چاہیے ہاں کسان نے تو ہوں کی سب سے ہم بات کر رہے ہیں کسان نے تو ہوں کی یہی بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکار کہیں یہ جو اٹھنا بول رہے ہو پی ایم صاحب نے کہا جنور ہے وہ کہتے ہیں بھی ہم تب ہی واپس آئیں گے جب یہ پوری تنہ کانون واپس ہو جائیں گے جیسے آج کریشی میں جو کانون ہواپس لینے گا جیسے ہی آلان ہوا تو ہر ورق میں مطلب خوشی دیکھنے کو ملی تو کیا کچھ کہنا چاہو گیا دیکھو کسان ورک اور آڑتیوں لوگوں میں سرکار نے جو یہ کریشی کانون واپس لینے ہیں بہت بہت خوشی ہے ہم پردان منطری جی کو بہت 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 دیتے ہیں جنہوں نے یہ لیٹ سویل جو بھی ہوا ہے کانون واپس لے لیے ہیں اب ہماری منڈیا ایجی ڈی چلتی رہیں گی جیسے پہلے چلتی تھی منڈیا ختم ہو جاتی اگر کریشی کانون چلتے تو کسانی بھی ختم ہو جاتی ان کے مال نہ بکتے منڈیا آنے نہ آنے کے کاران اب اپنے بڑیاتی طریقے سے منڈیا چلیں گی اور سرکار کا ہم دنیاواد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کانون واپس لے لیا ہے جس کے ہمارے ورگ میں خوشی ہے بہت بہت دنیاواد سرکار آج یہ سب کسانوں کی وپاریوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے آج یہ جیت اتحاس میں لکھی جائے گی ہی سرکار نے جو تینوں کالے کانون ہی سرکار نے کسانوں کے اوپر وپاریوں کے اوپر تھوپ دیئے تھے وہ آج مجبوری میں انہوں نے جھوک کر اپنا یہ فیصلیاں مودی جی کا سواگت کرتے ہیں سیکنڈ بات جو کسان آٹھ سو کے قریب جو اس نے سادت دی ہے ہم تو سرکار چیئے ہی پیل کریں گے کہ ان کے پیروار کو نوکری یا ان کو سعید کا درجہ دیا جائے اور جہاں تک کسان جو سرکار ایڈتیوں کو بھی چولیا یا چور چکٹا کہہ رہی ہے اس سرکار کو سوچ سمجھنا چاہیے جیسے یہ تینوں کالے کانون واپس لی ہے یہ چور چکٹر بھی چولیا کہنا بند کر دیں ہم تو سرکار سے نورود کرتے ہیں کہ یہ سب کا مان سمان کریں یہ سرکار سب کی سرکار ہے اور یہ تینوں کالے کانون واپس لینے سے ہم دنیدنر مودی جی کا پوری منڈ کی طرف سے کسانوں کی طرف سے سواگت کرتے ہیں جیسے مطلب باتچیت کی جاری تھی کہ جو سرکار کی اور سے کوئی وار طلاب ہے وہ نہیں کی جاری کوئی پہل نہیں کی جاری تو آج کہیں نہ کہیں جیسے پردان مندرین نے اعلان کیا ہے تو بول سکتے ہیں کہ سرکار جو کی یا کہیں نہ کہیں نہیں سرکار آج دیکھو یہ لوگوں کے مدین میں ہے کہ سرکار کیا چوٹ لگی لیکشن کی بورٹ کی چوٹ لگی کسانوں نے وپاریوں نے بورٹ کی چوٹ لائی جب جا کے سرکار کو تھوڑی بدی آئی ہم تو سرکار سے پہلے اپیل کرتے رہے کہ سرکار تینوں کالے قانون ہے تینوں کالوں کو آپ اس لے چلو سرکار کچھ ماننی تو سہی ہم سرکار کا سواگت کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں کتنا جو جلسن ہے تو ان کا سابطور پر کہنا ہے کہیں نہ کہیں جو منڈیاں بھی سرکشت رہیں گے اور کسانوں کو کسان نہیں بھی بچے گی